بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے اخریت سے ہوں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین یہ جو آپ تصویر سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک فرانسیسی جنرلسٹ کی تصویر ہے ایک فرانس کا صحافی تھا اور اس کا نام تھا جین بوبی یہ انیس سو پچانوے کی بات ہے یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو ڈرائیونگ کے دوران اس کو ہر چیز دورہ نظر آنے لگی یعنی اگر سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی تو وہ ایک نہیں بلکہ اس کو دو گاڑیاں آتی بھی محسوس ہوتی تھی اس کو ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پر یہ کومہ میں چلا گیا اور جب یہ کومہ سے بہر آیا تو اس کا جو جسم تھا وہ فالج کا شکار ہو چکا تھا یعنی لاکن سنڈروم کا شکار ہو چکا تھا یعنی اس کا پورا جسم کسی کام کا نہیں تھا کوئی کام بھی سارا انجام نہیں دے سکتا تھا لیکن یہ صرف اپنی بائیں آنکھ جھپکا سکتا تھا ناظرین اس نے اپنی پوری زندگی بائیں آنکھ کو جھپکانے کے ساتھ گزار دی ہے نہ صرف اس نے اپنی زندگی گزاری ہے بلکہ اس نے فالج کے دوران اسی بیماری کے دوران ایک کتاب تحریر کیا اور اس کتاب کا نام ہے دی ڈائیونگ بیل اینڈا بٹرفلائی یہ اس نے کتاب کیسے تحریر کیا یہ ایک عجیب واقعہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ناظرین اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا تو وہ الفہ بیٹس پڑھتا تو جس الفہ بیٹس پر یہ آنکھ جھپکا تھا اس کو کاپی میں لکھ لیا جاتا تو اس طرح الفہ بیٹس اکٹھے کیا جاتے ان کو ملا کر الفاظ بنایا جاتے تھے پھر ان الفاظ کو ملا کر سنٹینسز بنایا جاتے تھے تو اس طرح اس نے ایک پوری کتاب تحریر کروائی ہے اور اس کتاب کا نام ہے اس کا نام ہے وہ اس وقت بھی گوگل پر موجود ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ